بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان کے جو مجموعی صورتی حال دیکھی جائے تو آہ خاصی خراب ہو رہی ہے مہنگائی کے حساب سے کہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گی ہے اب مہنگائی تو پہلے ہوتے تھے اب دو سو تین سو گناہ جیسے چیزیں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پٹرول قیمت بڑھ رہی ہے اور کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے ایک تو سب سے مشکل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عمران صاحب کی جو تھی یہ منورٹی گورنمنٹ تھی جس کو انہوں نے مجورٹی بنانے ہی کوئش کی آہ ادو دور کے لوگوں کٹھا کر کے حکومت کی جس میں آہ عمران خان صاحب کو خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا یہ اگر یہ شروع صحیح اگر یہ 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 جب ان کی حکومت نہیں بن رہی تھی تو نہ بناتے زیادہ بہتر تھا کہ اب بنانے کے بعد جو ان کو ان کو ان کو پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ ایسا ایسا اس وقت تو سب لوگ مل گئے یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف حکومتوں میں یہ ساتھ رہے ہیں چودری برادران کئی حکومتوں میں ساتھ رہے عمران خان صاحب ان کے سخت دشمن تھے شیخ رشید ایک زمانے کا ان کا دشمن تھا پھر کا دوست بن گیا اور شیخ رشید کے کچھ اپنے اپنے گرتوت ہیں جو سامنے آ رہے ہیں ایم کیم جنسی تھی وہ ان کا بھی یہی تھا کہ اب جو نرازگی شروع ہو رہی ہے مطالبات شروع ہو رہے ہیں جس کا ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ یہ ہو نہیں ہے اور ایم کیم کو اپنے ساتھ میں لائے حالانکہ اس وقت مجارٹی کراچی میں پی ٹی آئی کی ہے لیکن ایم کیم کے بغیر بھی ان کا گزار رہی تھا اس وقت تو مشورہ یہی ہے میں عمران خان صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ ان سے جان چھوڑانے کا طے طریقہ یہی ہے کہ آپ اسمبلی کو توڑ دیں اور نئے انتخاب کا اعلان کریں یہ وقت ہے تاکہ اگر آپ مجارٹی سے آتے ہیں تب حکومت کریں اور منارٹی گورنمنٹ میں کبھی بھی کوئی بھی آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے اور یہی حال رہے گا کبھی کس کو منا رہے ہیں کبھی کس کو منا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو یہ جو تین چار قسم کے لوگوں کو منایا ہے وہ ہے پھر آپ نے جو ازاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملایا وہ بھی وہ بہت زیادہ جانسے ہیں ان کے ان کے نقرے ہیں وہ کسی وقت بھی آپ کو چھوڑ سکتے ہیں اور وہ کئی گروپ بن چکے ہیں پنجاب میں کئی گروپ بن کے پنجاب کی اکومت ٹوٹل آپ کی ناکام ہو چکی ہے آپ کے اپنے فیصلے جنسے تھے غیر مقبول تھے اور آپ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے آپ کو خاصی شرمندگی کئی دفعہ اٹھانی پڑی اور آپ نے کہا تھا میں کشکول توڑ دیں گے لیکن کشکول لے کے پھر نہ پڑا آپ کو اور جس کی وجہ سے یہ حکومت ابھی جو نظر آتا ہے بالکل ناکام ہے یہ بہترین وقت ہے کہ آپ اسیمبلی توڑے اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیں اس سے بہتر موقع آپ کو پھر نہیں ملے گا کیونکہ آپ کے جو مخالفین ہیں زیادہ تا جنسے ہیں وہ خود بہتر بہتر ہوئے ہیں آپ پوزیشن جنسی ہے آپ کی وہ کوئی ایسی سٹرانگ نہیں ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکے نواز شریف جواز شریف ملک سے باہر ہیں مقدموں میں پسے ہوئے ہیں زداری صاحب مقدموں میں پسے ہوئے ہیں ان کی بھی کوئی پوزیشن نہیں ہے بہت بھی زیادہ ہوگا اگر وہ لے گئے تو سندھ میں اگر کوئی سیٹیں لے گئے نہیں تو آپ کی چانسیں زیادہ بہتر ہیں کہ آپ اگر دوبارہ الیکشن میں آئیں اور مجورٹی سے جیتے ہیں تاکہ کوئی فیصلہ کر سکیں اور میرا خیال ہے کہ یہ میرا مشورہ اگر آپ تک پہنچے گا تو آپ کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں اور اس سے ملک کے لیے بہتری ہے اور آپ کے لیے بہتری ہے ناظرین اگلے پرغام تک لیجاز دیجئے گا اللہ حافظ ہمارے پر عمل کریں اور آپ کے لیے بہترین